بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نزدیک بہتر انسان وہ ہے جس کا وجود دوسرے کے لئے فائدہ مند ہو اللہ تعالی ہمیں لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرط بخشے میں ادھر بشیر ایڈی فو چینلی طرح سے اپنے محسوس ویور کو سلام پیش کرتا ہوں سب سے پہلے ایڈی فو چینلی کو سبسکرائب کریں بیل کی آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں آپ سب سے ہماری روکیسٹ ہے اس ویڈیو کو آخر تک زور دیکھیں اگر پسند آئے تو اس کو لائکے بٹن کو کلک کریں اگر پسند نہ آئے تو اس لائکے بٹن کو کلک کریں اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمیں اپنے کمنٹس سے اگاہ کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور ہم تقیقی علاق طرف گامتن ہو سکیں تو جناب آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایزی ٹوک خلیم آپ کسی بھی برینڈ کا خلیم ایزی ٹوک خلیم دے لیں ہم نے ایک برینڈ کا کسی برینڈ کا ہم نے ایزی ٹوک خلیم دیا اس کو پانی میں ڈال کر ازا گھنٹا سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اس میں ہم نے پگو دیا اس کو اور ایک چکن لیا اور چکن کو یقنی زیادہ کر دی اور اس کے جو گوشت تھا جو گوٹیاں تھیں وہ چھوٹے پیس کا بنا کے ہم نے علیہ دا پنیٹ میں ڈال لیے یہ تماؤٹر ہے ایک ایک تماؤٹر ہے اس کا ہم نے چھلکہ چھوٹے سے تار دیا اس کے بعد چھوٹے پیس بنا دیے دو سمجھ ملچے ہیں اور یہ اس میں چار یا پانچ جوے جو ہیں وہ لسم کے ہیں اور یہ باقی ادرک ہے چھوٹا سمجھ سائز کا یہ چھوٹا سمجھ پیس ادرک ہے یہ دھئی ہے پیاز ہے دو پیاز ہم نے لیے اس کو بریک بھی کاٹا اور سامنے آپ کے پڑے میں نظر آرہے آپ کو اور یہ ایزی ٹو کک حلیم ہے جس برینڈ کا بھی آیا ہے اس کا اپنا تیار شدہ مسالہ ہے تو جی ہم یخنی اس پر یخنی کو بنیدا کر دیا تھا اور یخنی اس وقت اُبل رہی ہے تو اس میں ہم جو یہ ایزی ٹو کک حلیم ہے اس کی جو دالیں ہیں جو اس کا بیس بنا ہوا تھا جو ہم نے آزدہ پونہ گڑا پہلے پانی میں کوئی کر رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو یخنی میں ڈال دیں کیونکہ آج کل تائم ویلی بہت ہے اور لوگ جلدی میں ہوتے ہیں اپنے دزلات میں لگتے ہیں مصروف ہوتے ہیں تو یہ ہم نے اس لیے ایزی ٹو کک ہم نے دیا ہے تاکہ جلدی جلدی حلیم گھر میں کیا دے سکے تو اب ہم اس کو اب ہم اس کو آر فرس آن جو ہے وہ دمیانی کر دیتے ہیں اور یخنی میں اس کو ہم دال کو دال کا نمی پیسٹ ہے دالوں کا نمی پیسٹ ہے اس کو ہم نے یخنی میں مکس کر دیا اب اس کو پندہ سے بیس منتق درمیانی آج پہ ہم پکنے دے گے اس کو تو اس وقت تک ہم آپ سے چھوٹ سے بریک لیتے ہیں تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بریک لیتے ہیں خلیم جو ہے جو پسیوئی بریک پسیوئی ایزی ٹو کوک دال جو ہے وہ کافی حد تک پک چکی ہے اب اس میں ہم ڈالتے ہیں چکن جو بریک بریک چکن تھا بوائل چکن جو تھا وہ بریک بریک کیا ہوا تھا وہ ہم اس پر ڈال دیتے ہیں ویڈیو کو آپ رائے کریں آرام سے دیکھیں سلی سے دیکھیں انشاءاللہ تعالی بہت ایزی تکے سے بہت آسان تکے سے یہ حدین پکانے میں بھی آسان بہت ہے اور ٹپ ٹیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو اب ہم لیکن اس میں یہ ایک بات ہے کہ آپ نے جب یہ دال پک رہی ہے تو اس میں چمچہ پھٹتے رہنا تاکہ یہ نیچے نیچے نہ لگ جائے اگر یہ نیچے نہ لگ جائے تو سمیل آئے گا تو سمیل اس کی بڑی بری ہوتی ہے اور ٹیسٹ کو فراد کرتی ہے اب ہم آہ جب پک رہی گئے تیار ہو رہی گئے تو ہمارے پاس یہ تماؤٹر ہیں تماؤٹر ہیں وہ ہم نے چھیل لیا اسے چھوٹے پیس کر لیا چھیلنے کے بعد چھوٹا تاہا لیا اسے پیس کر لیا یہ جناب ہمارے پاس ہے ادھرک چھوٹے دیمیل سر کا پیس ہے اس کو بھی اس کے پیس بنا دیئے یہ چھوٹے پانچ جوئے ہیں اس کے لسن کے وہ ہیں دو سر ملچے ہیں اور یہ دی ہے اور یہ آہ ایزی ٹو کوک کا مسالہ ہے جو کہ برین نے برینڈ بارو نے خلی تیار کیا ہے جی تو اب ہم اس ان کو ٹماؤٹر کو لسن کو ادھر کو لسن کو اور مرچوں کو چوب کر لیتے ہیں پھر اس میں زدون کا تیر ہے وہ اس میں دھوڑا ڈالیں گے اور اس کو اس میں بونے گے تو اب تھوڑا سا میں اس میں پانے ڈال دیئے تھوڑا سا اب اس کو چوب کرتے ہیں تھے اب ہم تھوڑا سا زتون کا تیل کھڑائی میں ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا زیادہ نہیں جس میں یہ پیسٹ ہے ادر کا دسن کا کمارٹر سر نچ کا پیسٹ ہے اس لحساس میں فرائی ہو جائے گا اب ہی ہم دری کے ایک پیالی ہوئی یہ دری کے ایک چھوٹی پیالی ہے اس میں دری ڈالا جو بینڈ کا اپنا مسالہ ہے وہ پیکٹ پورا ہمیں اس دری میں ڈال دیا اس کو ہمیں مکس کیا کر رہے ہیں بہت زبدست خشوہ آ رہی ہیں ان کے مسالے کی جب آپ گھر میں پھائیں گے آپ اپنے گھر میں ٹرائی کریں انشاء اللہ تعالی ہیں انجائے کریں گے بہت ٹیسٹی ہریم کیا ہوگا اب ہم اس کو اس ہی مسالے میں پیسٹ ہمیں اس میں ڈال دیتے ہیں بہت ٹرائی کریں اور انجائے کے پیسٹ کے لئے آ رہی ہیں یں ٹرائی کریں سیسٹی ہرے آپ ٹرائی کریں جو گھی ہے وہ چھوڑے شروع کر دیا ہے تو اب اس ادھر سے جو دار ہے اور چکن ہے یہ بھی اچھتے کیسے کیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ان کو ہم اس میں شفٹ کر دیتے ہیں ایسے اب اس کو اب ایستا ایستا چمچ پھیڑتے رہیں تاکہ یہ بجے نہ لگے ماشاءاللہ اب خلیم پیٹرکلر ہے وہ بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ایستا ایستا تیار ہونے کے بڑکو قریب ہے زبردست قسم خشبو آ رہی ہے لیکن ہلکی آنچ پر ساف چمچہ پھیڑتے رہیں تاکہ نیچے نہ لگے یہ آپ کی بڑی منت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پیاس تھا کٹی پیاس ہم نے فرائی کر لیا ہے تو کچھ اس پیاس کا ہم نے علیدہ کر لیا ہے تاکہ وہ گانش کی کام آئے گا تو باقی جو ہے گھی کے ساتھ جو ہے اس کو ہم حلیم بھی تیار ہو چکا ہے اور یہ زبردست حلیم تیار ہو چکا ہے گاڑی بھی ہے جتنی آپ گاڑی کرنے جاتے ہیں جب پسلی کرنے جاتے ہیں یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کیسی خانہ پسند کرتے ہیں ہلی تو اب یہ تیار ہے اب اس میں جو گھی ہے اور کٹی ہوئی پیاس ہے اس کو ہم اس کو پر ڈال دیتے ہیں تو اب حلیم برکل تیار ہو چکی ہے اور کھانے کے لیے برکل تیار ہے اب آپ کو ملتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن حلیم ایزی ٹو کک تیار ہو چکی ہے ہم نے اس سے پہلے کچن میں میں اس کو ٹیسٹ کیا تھا زبوردست ٹیسٹ ہے ایکسیلنٹ اب ہم نے اس کو گارشن کی ہے اور چکن حلیم کو بول میں ڈالا ساتھ ہم نے جو پیاز ہے براؤن کی وہ ڈالی ہے ساتھ کٹی ہوئی ادرک ہے سلائسز میں لمبی لمبی وہ ڈالی ہے لیمون ہے اور ساتھ ہری مرچ وہ بھی ڈالی ہے تو آپ اپنے گھر میں زور ٹیسٹ کریں اور اپنے گھر میں زور ٹیسٹ کریں اور پھر ٹیسٹ بھی کریں اور اگر فرض کریں آپ آپ مسالہ تیز کھاتے ہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو ساتھ ہم نے چاٹ مسالہ وہ بھی رکھا ہوا ہے جو اگر چاہیں تو آپ اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں لیمون بھی نچوڑیں اور ساتھ ہم نے لیمون سوڈا بھی تیار کیا ہوا ہے اس کی ریسپی ہے مال رڈی اس کی جو ریسپی ہے وہ ہم نے آل رڈی اگری فوڈ چینلر میں دی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیسے تیار کیا جاتا ہے آپ نے گھر میں تیار کریں اور پیئیں ساتھ لیمون سوڈا بھی ساتھ پیئیں اور ساتھ اس کو حلیمز کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں پراٹھے کے ساتھ کھائیں صبح ناشتے میں پراٹھے کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کی دل کرتا ہے ویڈیو کو ٹائم ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی نیکس ٹائم ہم نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تو ہمیں اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد دکھئے گا ہم سے کوئی اس میں کمی ہے ہمیں اپنے جو بھی آپ کے ویڈیو کمنٹس ہیں ہمیں ضرور اگر آپ ڈسلائک بھی اگر آپ پسند نہیں آتی تو ہمیں کمنٹس ضرور کریں اس میں کیا کمی ہے تاکہ ہم نیکس ٹائم اس کو امپروو کر سکیں اگر آپ ہماری ویک پوائنٹ کو سرفس آؤٹ کریں گے بتائیں گے تو پھر ہم لقی کی طرف گامدس ہو سکتے ہیں اثر وائز آپ کے تاروں کے بھی ہم بالکل نہیں ہمارے چینل کو سبکرائی کریں تو بیل کے آئیکن کو کلیک کریں تو اب چلتے چلتے ہمیں آپ سرکیسٹ ہیں کہ ہمیں آپ اپنی دعاوں میں یاد دکھئے گا تو چلتے چلتے ایک برپور نعرہ ہے پاکستان آدمی زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی موسیقی